رازدانی لخنوں سے ایک خبر آ رہی ہے دبنگ مہیلاؤں کا پولس ٹیم پر حملہ عوید قبضہ خالی کرانے گئی پولس کی ٹیم پر حملہ کر دیا کافی دنوں سے مکان پر مہیلاؤں نے کر رکھا ہے قبضہ حملے میں ایسائی سمیتر کا ہی پولس کر میں غیل ہوئے ہیں چرہت تھانا علاقے کا یہ معاملہ ہے تو خبر لخنوں سے آ رہی ہے دبنگ مہیلاؤں کا کہر دیکھنے کو ملا پولس ٹیم پر ہی حملہ کر دیا عوید قبضہ خالی کرانے گئی پولس کی ٹیم پر ان دبنگ مہیلاؤں نے حملہ کر دیا کافی دنوں سے مکان پر ان دبنگ مہیلاؤں نے قبضہ کر رکھا ہے اس کے شکایتیں مل رہی تھیں ایسا خالی کرانے گئے تھے اس دوران داروگہ سمیت کئی پولس کر میں غیل ہوئے ہیں جب حملہ کیا گیا چرہت تھانا علاقے کا یہ معاملہ ہے خبر لخنوں سے آ رہی ہے دبنگ مہیلاؤں کا پولس ٹیم پر یہ حملہ ہوا ہے تو دبنگوں کے حوصلے کس قدر بلند ہو گئے ہیں اس کی بانگی دیکھنے کو ملی اور حوصلے اس قدر بلند ہو گئے ہیں کہ پولس کرمیوں پر ہی حملہ بول دیا غافی دنوں سے مکان پر عوید قبضہ کر رکھا ہے اس سے خالی کرانے گئی تھی لیکن پولس کی ٹیم پر ہی حملہ کر دیا حملے میں سب انسپیکچر سمیت کئی پولس کر میں غائل ہوئے ہیں شنہت تھانا علاقے کا یہ معاملہ ہے تصوروں میں بھی آپ دیکھئے ان دبنگ مہیلاؤں کی کس قدر حوصلے بلند دخائے دے رہے ہیں پولس کا خوف نہیں ہے جب یہ پولس کی ٹیم میں عوید قبضے خالی کرانے گئی تو پولس کی ٹیم پر ہی حملہ کر دیا اس سمیلے میں سب انسپیکچر سمیت کئی پولس کر میں غائل ہو گئے ہیں کافی دنوں سے اس مکان پر مہیلاؤں نے قبضہ کر رکھا یہ عوید قبضہ ہے اس کے شکایت مل رہی تھی کمپلین بھی کی گئی تھی اور اسی عوید قبضے کو خالی کرانے کے لیے پولس کی ٹیم وہاں پہنچیں لیکن اس دوران ان مہیلاؤں کا کہر برپا پولس کر میں پر حملہ کر دیا اس حملے میں سب انسپیکچر سمیت کئی پولس کر میں غائل ہو گئے ہیں اب ان تصویروں کو دیکھیں یہ تصویریں جو سامنے آئی ہیں عوید قبضہ خالی کرانے گئی پولس کی ٹیم پر کس طرح سے ان دبنگ مہیلاؤں کا کہر برپا عوید قبضہ خالی کرانے گئی ٹیم پر ہی حملہ کر دیا پولس کی ٹیم پر حملہ کیا تصویروں میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس دوران پہلے نوک جھوکوئی اس کے بعد ان مہیلاؤں نے حملہ کر دیا خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے میرے سیوگی آر کے پال جھو گئے ہیں نار کے پال پورا ماملہ کیا ہے لقنوں کے سانہ چھنے کی لعلیات کے معاملہ ہے جہاں پہ ایک مہاکان پہ اوجود کبضے کو کھانی کرانے گئی پولیس کسی طرح سے گیٹ گیٹ پہ اندر سے سالہ بنا جائے جس کے چلتے پولیس خدمے ہوں کو اس میں پھانگی گئی اور درجہ کھلا ہے جس کے چلتے پولیس لے اور ہم مکان میں کھانے کردیا ان کے پیچے گھراب دیوئی لڑائی جس کے چلتے پہلی پولیس کرنی کھائل بھی ہو گئے یہ پورا معاملہ اب اٹھا دے پوری طرح سے کہا کہ وہ مکان کھالی کرانے کے لئے پولیس گئی تھی جوانگو زورہ کفزے پولے اس لئے محلیہوں سے ان کا وزاد ہو گیا اس لئے کھالی گئے درجے بند ہونے کے لئے پولیس اندر گئی اور اندر کھالی کرا کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے ویڈیو میں کی پولیس کرنی ایک محلیہ پولیس کرنی اور پولیس بردی میں ہے اس لئے دیواز پان کر اندر گئی اور سالہ کلوائی مل رہے ہے کیا اب یہ قبضہ جو ہے خطا خالی کروا لیا اور کب سے یہ عوید قبضہ کر رکھا ہے ان مہلاوں نے یہ کابی پرانا ہے اس کا معاملہ بھی ان کا کوٹ میں تھا اور پولیس پر میں تھا جس کے جلتے کل ان کو زیادہ دمانگوز میں اندر میرمان کر آ رہے تھے جس کے چلتے پولیس گئی اندر روک میں تبانگوز میں دیواز پان کر دیا جس کے کئی لوگ آر کے پال خبر پرچانکاری دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ